بولان جو متاثر ہوئے ہیں اسی پرسنٹ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ آپ دیکھیں تو صحیح سات سو اب سات سو کہاں نظر آئیں گے جہاں پر لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہوں تو سات سو ٹینٹ کہاں نظر آئیں گے وجہ یہ ہے سلیم صاحب نظر آئیں گے میں تھوڑا سا مزارش کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب جس کا نقصہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس کی تعداد کو تھوڑا سا بڑھائیں ملک صاحب بات میں آپ کو موقع دیں گے ویڈ جاؤ ملک صاحب اس لئے نظر بھی نہیں آئے گا پلیس صاحب لوگ ویڈ جاؤ پلیس ان لوگوں کا بات سن لے سلیم صاحب کا پلیس دیکھیں وہاں اما بیٹھے ہوئے ان دولوں کے باتوں میں تضاد ہے سلیم صاحب کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور زیادہ جان کہتا ہے کہ پانچ سو کا ہمارے ساتھ لسٹ آیا ہم نے سات سو بیج دیئے اور پھر بی بی زینت کہتی ہے کہ ہم نے جو لسٹ لیا ان میں سے کسی کو نہیں ملا اور میں بھی ایک منٹ آپ دیکھو نا سلیم صاحب آپ مجھے اجازت مل چکے ہیں میں بات کروں گا آپ بات سلیم سلیم جان سلیم جان سلیم جان میں بات کر رہا ہوں سلیم جان آپ سلیم صاحب اس کا مسئلہ ہے آپ کا ڈی سی نال آئے کے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور وہ ڈیمانڈ صرف پانچ سو ٹینٹ کی بیج رہے ہیں تو پھر آپ ڈی سی کو لائن آجر کر لیں سلیم پھر تو آپ ڈی سی کو لائن آجر کر لیں انہیں شریفیر جاؤ میڈم چیئر پرسن کوئی بات نہیں ہے میڈم چیئر پرسن میں اپنی بات کو تھوڑا اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ میں نے زیادیان سب سے بڑا جو ہے پویٹا کے نو علکوں میں پی بی بتیس سبے بارشوں میں سب سے زیادہ متاثر پی بی بتیس ہوئے جس میں زڑکو ہے مارگٹہ اڑک ہے سراغھڑگی ہے اور میرے خال میں اگر اس پاڑ کے پیچھے آپ چلی جائے تو روڈ تک بہے گئے ہیں لوگوں کے گھر اور مکانات بہے گئے ہیں میں نے بھی میرے خال میں اپنے ڈی سی کے ساتھ بہت سارے اپنے لوگوں کے جو متاثرین ہیں ان کے شناختی کارڈ اور لسٹے جمع کی ہے آپ کی کوشش اپنی جائے گا پھر زیادیان آپ تو کوشش کرتے ہیں لیکن میرے خال میں ان تک کوئی کچھ بھی رسائی نہیں ہوئی اور جس طرح جو ہے آجی صاحب نے کہا تقسیم بالکل اسی انداز میں ہو رہا ہے کہ جہاں پہ سہلاب تو پورے پشین اور قلعہ عبداللہ میں آیا پھر جو ہے صرف منسٹر قائد ایوان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پی ڈی ایم اے کے منسٹر کو اٹھا کر کیوں تقسیم کرتے ہیں وہاں پہ کیوں جو تین نمائندے جمعیت علماء اسلام کے وہاں سے جیتے ہوئے ہیں تو ان کا علاقہ بھی متاثر ہوا ہے ان کو بھی اٹھاؤ وہ تو کم از کم سیاسی انٹرفیئر نہیں ہے لوگ جس طرح وہ کر رہے یہ میڈم تو خوشتالی کی بات کر رہا ہے اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہلاب ہوا یہ بھی یعنی ایک بہت بڑا اور عذاب آ گیا لوگوں پہ تو خوشتالی والوں کو جب کچھ نہیں ملا سہلاب والوں کو بھی ہمارا کچھ نہیں ملے گا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوجستان خدا کے لیے پس مہاندہ علاقہ ہے یہاں پہ اس تقسیم کو تو منصفہ نہ بنائیں فنڈ پہ تو آپ رو نہ روتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمیں زیادہ فنڈ ملنی چاہیے ہم اپنے علاقوں میں خرچ کریں گے آج بھی آپ کی جو ہے پی ایس ڈی پی پہ ہم جتنے ہم رو رہے تھے ہم چلا رہے تھے جب تک ہمارے فائنانس مینسٹر صاحب ہم اسلام آباد کے تبدیلی آتی رہتی ہے دوبارہ ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں خدا کرے کہ یہ اپنے اس منصف پہ پراجمہ رہے اس کے بعد کوئی اور تبدیلی نہ آ جائے لیکن بات یہ ہے جناب میڈم چیئر پرسن کہ اس چیز کو جو ہے آپ انصفانہ بنائیں اور ساتھ ہی اس چیز کو کم از کم آپ رولنگ دے دے اس کو منصفانہ بنائیں اور جیاجان بھی بیٹھا ہوا ہے آپ پانچ منٹ کے لیے بیٹھ جاں آزان ہو رہے ہیں